تو اگلا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایزو میں اپنا بیک 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 باندھ رہا ہوتا ہے این اوزو کا اسے دو ٹکٹ دکھاتا ہے کہتا ہے یہ ٹکٹ لے لو ایزو میں کہتا ہے یہ کیا ہے شکی مہری ان کی بات سن لی ہوتی ہے این اوزو کا کہتا ہے کہ میں سنڈے کو نہیں جا باؤں گا تو تم چلے جانا کسی کے ساتھ گوڑ لگ تو شکی مہری ایزو میں کی طرف دیکھ رہی ہوتی جیسے ایزو میں دیکھتا ہے شکی مہری کی طرف تو وہ موہ فیر لیتی پر ایزو میں اس کے پاس آگے بولتا ہے کہ میرے پاس شکی مہری تو فری ٹکٹ ہے تم میرے ساتھ چلنا جاؤگی تو شکی مہری کہتا ہے ہاں کیوں نہیں تو اکلے دن ایزو میں اٹھتا ہے تو کہتا ہے اگر میں اس کے ساتھ جاؤں تو پارش نہ ہو جائے اور اگر میرا وائلٹ ہو گیا تو مجھے شکی مہری کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا تو شکی مہری تو کہے گی کوئی بات نہیں ہی کروں گا تو وہ دو چھاتے اٹھا لیتا ہے کہتا ہے میں کون سال ہوں میرے کو پتہ نہیں وہ دونوں ڈال لیتا ہے پھر وہ اپنے پرس پر کارڈ مار لیتا ہے رسی سے اور کئی سارے ٹاول اٹھا کے پیک پیک میں باندھ لیتا ہے اور وہ پیک پیک اٹھاتا ہے وہ سوال نہیں پاتا وہ گر جاتا ہے تو اس کے مومڈڈ آتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے کچھ نہیں تیاری کر رہا تھا کل کے لیے تو اگلا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ شکی مہری کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی ڈیٹ کو اچھا کیسے کروں میرے کو اس کتاب سے پتہ لگ جائے گا تو وہ کہتا ہے چلو میں تھوڑے ڈریس پین کے دیکھتی ہوں وہ تھوڑے کپڑے پین کے دیکھتی ہے اور پھر اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے تو اس کا بھائی آتا ہے کہتا ہے تم کر کہہ رہی ہو وہ کہتا ہے کچھ نہیں کر رہی کہتا ہے میں تو میں نہیں بتا رہی وہ کہتا ہے گوٹ لکھ کل کے لیے تو شکی مہری یہ سن کے تھوڑی ایران ہوتی ہے پھر وہ خوش ہوتی ہے کل کے لیے تو ایزو می اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے ایزو می کہتا ہے اوہ آج کا دن میں ہلے تھوڑا مشکل تھا میں نے بیک ٹانگ ہے تو وہ میرے سے بیک ٹوٹ گیا اور مجھے ایک بچے کو پولیس اسٹریشن بھی چھوڑنا پڑ گیا پر پھر بھی آج میرے پاس بہت سمیں ہے تو وہ شکی مہری کے پاس جاتا ہے اور شکی مہری کہتا ہے گوٹ مانے تو وہ کہتا ہے اوہ تم اس دن کے لئے انتظار کر رہی تھی تینکیو تو شکی مہری کہتا ہے ہاں 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 انتظار کر رہی تھی تو وہ میٹروں میں جا رہے ہوتے ہیں ایزو می سوچ رہا ہوتا ہے اگر میں نے کوئی رومینٹک فلم دیکھی تو شایس سے شکی مہری اور میرے میں نزدیکیاں پڑ سکتی ہے تو وہ ایسے سوچ کے پلس کر رہا ہوتا ہے تو شیکی موری کہتے ہیں تم کر کے آ رہے ہو تمہارا چہرہ لال ہو رکھا ہے ایزو میں کہتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے میں ٹھیک ہوں تو اگلی زین دکھائے جاتا ہے موسوم سینیما کا جہاں پہ ایزو میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑیا مووی پسند کر لے کپر شیز سے شیکی موری اس سے کہتی ہے ایزو میں کونسی فلم دیکھنا چاہو گے تو ایزو میں کہتا ہے یہ میری پہلی فلم ہوگی تمہارے ساتھ تم کوئی بھی مووی پسند کر لوں مجھے اچھی لگے گی تو شیکی موری کہتی ہے صحیح وہ کہتا ہے ہاں تم کوئی بھی مووی پسند کر لوں میں تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں مجھ سے ضرورت ہے پھر وہ کہتے ہے چھیک ہے تم ایسا چاہتے ہو تو ریڈ بیلون دیکھتے اور وہ حیران ہوتا ہے کہتا ہے وہ آرے پاپرے پھر وہ کہتی یہ دیکھو اس پہ شوشل میڈیا کا کریز بھی ہے اس میں کہتا ہے اچھا تم یہ مووی دیکھنا چاہتی ہو وہ کہتا ہے کیوں تمہارے سکیری ہے وہ کہتا ہے نئی میں اسے جیل لوں گا تو وہ یاد کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے پچھلی باری میں نے ہورن مووی دیکھی تھی تو کولاڑی والا سین دیکھ کے میں ٹر گیا تھا زیادہ ہیکس ہوگا تو وہ کہتا ہے چلو میں اسے تھوڑا انچوئی کروں گا اور شیح سے اس مووی کے سین دیکھ کے شیکی موری میرے پاس آیا تو میرا چانس لگتا ہے پیش شیکی موری پہ تو وہ ایسے سوچ کے پلوس مار رہا ہوتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے تو شیکی موری کہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ ساؤں پھر وہ کہتا ہے ہاں تو کچھ بھی سکیری لگے تو مجھے بتا دینا تو اگلا سین دیکھا جاتا ہے ایک بچہ باک کی سرکس میں جاتا ہے اور وہاں پہ ایک جوکر بلون لے کے کھڑا ہوتا ہے بچہ اسے دیکھتا ہے تو وہ در آفنی آسی ہستا ہے جس سے ایزو بھی کہتا ہے پاپ رہے یہ ملے بہت درد پر آئے پھر اس کے ہاتھ کاپ رہا ہوتا ہے الٹی آ رہی ہوتا ہے پر شیکی موری اس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے کہتا ہے ایزو میسان میں تمہارے ساتھ ہوں پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ مووی پہ انجائے کرتا ہے پھر سے وہ دیکھتا ہے کوئی سنگھ پھر کہتا ہے میں نے بہت سکیری مووی دیکھی تھی پھر کہتا ہے کوئی بات نہیں پھر وہ کہتا ہے ٹھیکس تم میرے ساتھ تھی اس لئے میں بھار آبا ایسا اس لائے پھر وہ کہتا ہے چلو کچھ کھانے چلتے ہیں پھر وہ ایٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ بڑیا کھانے کو پھر وہ کہتا ہے ہاں یہ بڑیا ہے پر وہ دیکھتا ہے کہ مہنگے کہتا ہے کوئی نہیں میں سے تمہارے لئے خریدتا ہوں میرے پاس کچھ ایکشرا پیسے سامال کے رکھتے ہیں وہ جب میں ہاتھ دالتا ہے کہتا ہے مل نہیں رہے پھر وہ کہتا ہے ارے یار لگتا ہے پیسے کرتے ہیں پھر وہ دیکھتا ہے کہتا ہے ارے یار میرا پروک ہو گیا دھاگا پھر وہ کہتا ہے ماف کرنا ہے شیکی موری شیکی موری کہتا ہے کوئی نہیں میں تکھوش دیکھنا چاہتے ہوں پھر وہ دیکھتا ہے صاحب نے وہ ڈیڈ آہ جاتے ہیں شیکی موری انہیں نمستے کرتی ہے پھر وہ اس کی ماں کہتا ہے تم بہت کیوٹ ہو تو ایزومی کے فادر کہتا ہے اچھا تمہارا پورٹس گر کیا ایزومی ایزومی کہتا ہے ہاں تو وہ کہتا ہے چلو شیکی موری کو ہمارے ساتھ لنچ پر لیو شیکی موری کہتا ہے ہاں ضرور تو اگلی سن دکھائی جاتا ہے وہ گھر میں ہوتے ہیں ڈائننگ ٹیول پر بہت سارا کھانا پڑا ہوتا ہے اور شیکی موری خوش ہوتی ہے پھر اس ایزومی کی موم کہتا ہے تم جو کھانا چاہو وہ کھانا چاہو میں تمہیں سرپ کرتی ہوں سرپ چگلر چھوٹ جاتا ہے اور وہ ایزومی کی طرف آتا ہے تو شیکی موری بچا لیتی ہے اور وہ کلاپنگ کرتے ہیں اور ایزومی کہتا ہے تمہیں کوئی دککت تو نہیں نہیں ہوئی نا ہاں تم پرشان ہو وہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں پھر اس کے گھر والے کہتے ہیں چلو اس نے اسے بچا لیا من میں اور پھر شیکی موری جیسی کھاتی ہے کہتی ہاں ڈیلیشیس یہ تو پہت اچھا ہے پھر ایزومی کے فادر کہتے ہیں تم یہ ویجیٹیوز بھی کھاؤ پھر اس کی موم بھی اسے کہتی ہے ہاں کھاؤ تو عیزو میں کہتے لگتا ہے یہ اس کی زیادہ ہی سیوہ کر رہے ہیں تو اس کی پلیٹ بڑھ جاتی ہے شکی مہری کی تو عیزو میں شکی مہری سے کہتا ہے تم یہ سارا کھانا ہے ہینڈل کر لوگی نہ کھا لوگی نہ شکی مہری کہتی ہاں میں کھا لوگی اور مجھے گھر کا کھانا بہت پسند ہے پھر شکی مہری کہتی ہاں مجھے کھانا بنانا نہیں آتا فر ایضومی کی موم کہتی ہے چلو تم جب بھی چاہؤ یہاں آ سکتی ہو پھر شکی موری کہتی ہے آہ موسیねぇ یہ بhes کی اور پھر ایضیومی دیکھتا ہے شکی موری کے طرف شکا موری کی طرف دیکھتی ہے اور دکھایا جا تھا کہ سب نکھانا بگے ہر اور آسکتی موم ہے شکی موری کی طرف بہت کھانا ہی بہت اچھا تھا اور پھرت یزی اگھتی ہے پھاتر میں بات روم پھراہ آیا اس کے بعد شیکی مہری کہتی ہے مجھے یہاں کے بہت اچھا لگا ایزومی تو ایزومی کہتا ہے اوہ کوئی بات نہیں تو ایزومی من میں کہتا ہے گھر والے بھی باولے ہیں ٹائلٹ کی بات ہے سارے آپ میری گرر فرنڈ کے سامنے کر رہے ہیں وہ من میں ایسے سوچتا ہے پھر وہ شیکی مہری کہتی ہے میں تو تمہارے ساتھ ہی گھر جاؤں گی مجھے اچھا لگتا ہے تو ایزومی کافی پیتے ہوئے بہت کپ کپ آ رہا ہوتا ہے کہتا ہے اوہ یہ بہت کیوٹ ہے کے بعد ایزومی کے ٹیٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سامنے یہ ساری چھڑ کھانی شہی سے خوشی کے حضور ہو دیتی اور دکھائی جاتے ہیں چھے بچ چکے ہیں ایزومی کی مام وہ ڈیش فورشر کا کام کر رہی ہوتی ہے اور شیکی مہری آگے کہتی ہے میں آپ کی مدد کروں پھر وہ کہتی ہے ہاں کر لو اور ایزومی سو رہا ہوتا ہے ایزومی کی مام کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ کھانا کھانی بات سو جاتا ہے شیکی مہری کہتی ہے کیا مطلب ایزومی کی مام کو دکھائے جاتا ہے برطان دوری ہوتی ہے تو کہتی ہے اوہ شکریہ تم اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھو میں تمہیں بتاؤں گی تو شیکی مہری سر پکڑے بڑھ جاتی ہے کہتی ہے اوہ کہتی ہے مطلب آپ کیا بتاؤگی تو ایزومی سو رہا ہوتا ہے تو اس کی مام بتاتی ہے کہ ایزومی ہمیشہ اسکول جاتے وقت میں اس سے کہتی تھی کہ تمہیں اتنی چوٹ کیسے لگ جاتی ہے تم پاگل نہیں ہوتے گیا تو ایزومی مجھے کہتا تھا نہیں مام میں ٹھیک ہوں وہ سر پہ ہاتھ رکھتا تھا کہتا تھا آپ میری چنتہ مت کرو اور وہاں سے چلا جاتا تھا پر اسے ہر دن نئی انجریز ہوتی رہتی تھی جب وہ چھ سال کا تھا مجھے اچھے سے یاد ہے وہ ہر دن چوٹ کھاتا رہتا تھا اس کی مام کہتی ہے اور یہ بہت دکت بھرا تھا پر وہ میں اسے ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہیں ہو کیا جاتا ہے تم ٹھیک تر رہتے ہو نا تو اس کی مام ٹیپ بند کرتی ہے اور پلیٹ رکھنے جاری ہوتی ہے اور پلیٹ سوٹ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے تھینکیو کہتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ پیٹ لگ رہتا ہے تو شکی موری کہتی ہے آپ ایسا مت سوچو ایسا نہیں ہے وہ کہتی ہے آپ تھوڑا اچھے سے سوچو وہ انلکی نہیں ہے وہ تھوڑا سا پیارا ہے پر اس کے ساتھ ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اوروں کی بھی مدد کرتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اور ایزوں میں تھوڑا طاقتور ہے آپ کو اس کی چنتہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ میں اس کی مدد کروں گی تو اس کی موم کہتی ہے کاش تم میری گوڈ فرینڈ ہوتی تو اس کے فادر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے کو تو رو جانا چاہیے شکی موری کہتی ہے کیا آپ یہاں پہ ہو اگلے سین میں دکھائے جاتے ہیں ایسا موی کی موم کہتی ہے شکی موری آٹھ بجے جا چکے تمہیں پتہ ہیں وہ اٹھتا ہے کہتا ہے صحیح میں پھر وہ دیکھتا ہے وہ تو سامنے کھیل رہی ہے پھر سامنے ان کا میچ ڈرو ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے آپ بہت اچھا کھیلتے ہو پھر شکی موری کو دیکھتا ہے وہ اچھا کھیل رہی تھی پھر اس کی موم کہتی ہے تم دوبارہ پھر سے آنا پھر وہ کہتی ہے ہاں موم میں آؤں گی پھر ایزومی کی موم جیسے ایزومی کی طرف دیکھتی ہو تو اسے بچ بن جیسا ایزومی لگتا ہے تو ایزومی شکی موری سے کہتا ہے آج بہت اچھا دن بتایا پھر ایزومی سے شکی موری کہتی ہے تم تقیقے ساتھ کیا گر رہتے سوتے پھر وہ کہتا ہے نہیں میں آسا نہیں کرنا تھا وہ کہہ رہی تھی ہے میں مزا کر رہی تھی وقت اچھا پھر کہتی ہے اگلی باری ہم جائیں گے تو تمہارے پسند کی موم بھی دیکھیں گے تو ایزومی کہتا ہے ہاں کیوں نہیں ایزومی کہتا ہے ہم آگے نیو بڑی دیکھیں گے اگلی باری وہ کہتی ٹھیک ہے اور ایسے کر کے اپیسوڈ کا انڈ ہو جاتا ہے تو گائز آپ نے پچھلی باری تس لائک کہیں پورا کیا نہیں تھا اب کی باری کر دینا یار میں نے اس کا پارٹ 2 بنا دی ہے اور شاید سے میں صبحرے اس کا دوسرا پارٹ بھی دل چکا ہوگا فورت اپیسوڈ اور اس کا فورت اپیسوڈ میں دل چکا ہوں گا اور یار رات کے تین بجے ایڈٹ کرتا ہوں آواز کم آتی ہے سمجھا کرو چھت پہ بہت تیش نہیں چلا سکتا تو سبسکرائب کریں بھی نہ مچ جانا تھینکس پور ہوچیں